خوبصورت کلام کی فرمائش 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 سحاوہ سے بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے یاد رکھیے فسو حرم حضرت سیرنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے اور ہم تو رسول اللہ کی گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں رسول اللہ کی گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اگر کوئی احمد حسین خیال کے ذکر حسین ذکر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہے کہ احمد خیال تو علی علی کر کے چلا گیا اسے بتا دوں اس دل میں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان غنی بھی ہے مولا علی بھی ہے کیونکہ حسین ہوتا ہی وہی ہے علی والا ہوتا ہی وہی ہے جو رسول اللہ کی گھر والوں سے بھی پیار کرتا ہے ابتعائی خودصورت کلام آپ کی سماتوں کی نظر سادات سے دعا لیتے ہوئے حبلہ شاہدی حضور آپ کی دعائیں دعا اور یہ کلام کی ابتداء ان کی محبتیں انشاءالہ سبحان اللہ کی سادائیں پلند کرتے ہوئے انشاءالہ یہ محبتیں پیش کرتے رہے گے ابتعائی خودصورت کلام حضرت عجمیر کے تاجدار حضرت خواجہ مہین الدین اس تیز میں سحمت اللہ تعالی آپ کے لکھے ہوئے چملوں سے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہوئے اس سے قبل جنے اور میرے نبی کا فرمان اللہ حسین مندی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے عجمیر کے تاجدار حضرت خواجہ مہین الدین چشتیر میری رحمت اللہ تعالی آپ سے کسی نے پوچا کے بابا حسین کون ہے تو آپ نے فرمایا آست حسین پھر موسا بابا حسین اور کیا ہے تو آپ نے فرمایا پانی شاہست حسین پھر موسا بابا یہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا دین آست حسین پھر موسا بابا اس دین کو پالنے بانا کون تو آپ نے فرمایا دینِ پنا آست حسین پھر پوچھا بابا حسین اس یزید میں فرق کیا ہے تو اجمیر کے تاجدار کا خلم تڑپا اور آپ نے لکھ دیا کہ سارداد نہ دا دست در دست یزید سارداد کے سار دے دیا نہ داد نہ دیا دست در دست یزید یزید کے ہاتھ کے ہاتھ نہ دیا پھر پوچھا بابا آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ کیا ہے اگر تیرا بھی دل کرے تو دونہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا بسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے دونہ ہاتھ بلند کرے گے کہا بابا آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ کیا ہے تو اجمیر کے تاجدار نے کہا حق ماں کے بناے لا الہ آست حسین آست حسین آست حسین اپنے آنکھوں کی آنسوں کی سیاہی بنا کر اپنے دل کو تختی بنا کر ایک نام لکھنا ہے وہ نام ہے حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حنو سے دل کی احسائی حسین لکھنا بادی دائے کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین لکھنا کہ کتاب دل کی حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا اور روک اس مو کے مو بن کر تمہارے سینے میں کھنٹھیں تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لکھ پر حسین لکھنا حسین لکھنا تمہارے سینے میں کھنٹھیں یہ اپنی آنکھوں اور اپنے لکھ پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا آزانے دے گی تمہاری آنکھیں نماز آنس کو عدا کریں آزانے دے گی تمہاری آنکھیں نماز آنس کو عدا کریں تم ایسا کرنا کہ رائے آنکھ میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ رائے حق دے کہ رائے حق دے حسین پڑھ کر حسین پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ارے وہ پلسیاں وہ زمکتِ خنجل وہ تبتِ سارا پکار اٹھیں گے تو ایسا کرنا کہ کربلا کے پدن پہ زاراں حسین لکھنا حسین لکھنا حطان حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین اختIDE آخری شیر پیش کرا ابھی تک پورے کلام میں میں نے تجھے نکاح کہ کر میرے حسین کے نام پہ دونا آگولن کہیں سبحان اللہ مگر اب کسی کا آدھ نیچے نہ رہے ارے یہ بائے مہرن کا بائے مبارک ہے کربانا والوں کی آدھ کو تازہ کرتے ہوئے کسی کا آدھ نیچے نہ رہے میرے حسین کے نام پہ ایک منٹ کے لیے دونا آگولن سٹیج والوں پیڈان والوں کسی کا آدھ نیچے نہ رہے کھڑے ہونے والوں آنمر حسین کے نام پہ دونا آگولن سٹیج والوں کسی کا آدھ نیچے نہ رہے ارے یہ نہ ایسا در ہے روح اور قلب کوئی پیاس پچھا دیتی ہے روح اور قلب کوئی پیاس پچھا دیتی ہے ارے علی کے حسین سے محبت کر لو میرے حسین کے پیاس پچھا دیتی ہے میرے حسین کے پیاس پچھا دیتی ہے اگر کتاب کسرو 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 کتاب سمرو 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 لدہ میرا جان سئی دو کناب لکناب تو سب سے اوپا مزید اکناب جان سئی دو جان سئی دو کناب لکناب 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 تین والوں کے پیٹان والوں کسی کا ہاتھ نیچے نہ رے دونہ ہاتھ ایک بیٹھ کے لئے بلند کر کے سب مل کے بھولو گے تو سب سے اوپا جان سب سے اوپا مزید جان سب سے اوپا مزید اکناب حسین لکھنا اگر کہہ سبتے ہو تجھے پانچوں کا واسطہ علماء حضور قبلہ شاری حضور دعا فرمائیں گے باقی ایک میٹھ کے لیے دونا حال حسین کے نام پہ بولن کر کے مل کے کہہ دونا حسین لکھنا اور بلک دبا سے حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ہلے حسین حسین وہے دھے خانی ہاتھ نہ تلی بولے جوزا جد شاست ہوئے تากروں کو ہیکلی بولے جسم دنال سر ہوئے تو ہار کوئی بھوڑا ناس اورہ بنا تڑ دوگر بولے تر مصده ابن علی بولے مصده ابن علی بولے حسین لکھنا ہر ہر بچانی ہے علی کا حسن بھی علی ہے علی کا حسین بھی علی ہے علی کی پیاری بیٹی صحیح ناظین بھی علی ہے ارے کربانہ کا مدان میرے امام میرے سر انبر نیزے کے نام پر ہے ارے یزیدی حسینی کا حسن کو کربانہ کے مدان سے لیتے ہوئے کوفے کے گلیوں سے ہوتے ہوئے تمشک درباز میں پہنچے یزید تختہ دار پر بیٹھا ہے ارے میرے حسین کا سر انبر تب بھی سب سے بلند نظر آ رہا ہے ارے یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا علی کی بیٹی سیدہ لینبی تمشک دربار میں ہسو حسینی قافلے کے ساتھ چلی کربانہ کے مدان میں پہنچی یزید تختہ دار پر بیٹھا ہے ارے جب یہ حسینی قافلہ تمشک دربار میں پہنچا تو یزیدیوں نے کہکے نگانے شروع کر دیئے ارے تانیاں بجھنے لگی دھول بجھنے لگے علی کی بیٹی نے جب تب اسک دربار کا بھواندر دیکھا یزید تختہ دار پر بیٹھا ہے تربار کو ہاتھ میں پکڑا ہے ارے جب اس چڑی جو ہاتھ میں پکڑی یزید نے اس چڑی سے حسین کے لبوں کو امکو مارتے ہوئے کہا کہا یہی حسین ہے نا کچھ سے میں نے بزنا دے لیا نا جب چڑی لبوں کو لگائی تو علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا جب اس دربار میں یزیدیوں کا جسم دیکھا علی کی بیٹی نے ترب کے یزید کا دربار میں ایک ایسا جھمنا کہا کہ پورے یزید کے دربار میں سنا تکھا گیا ارے علی کی بیٹی نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہا اے یزیدیوں خاموش صلی اللہ آردہ اُڑتے ہوئے پرید دیر باپرید دیر باپرید دیر باپرید دیر مارے چلتا ہوتا پانتا یہ یزید دوسرے سے پوچھتا ہے یہ کس دا ہے کس دا ہے یہی دوسرے کہاں پتا ہے پتہ ہے آواز میں کتنی للگار کہاں پتہ ہے یہ کس کی آواز اگر اب بھی تیرے ہاتھ نوکھیں پھر تیرا مقدر ہے یزید دوسرے سے کہتا ہے ارے لگتا ہے یہ نجب سے علی کی آواز علی کی آواز ایک آواز ایک آواز ایک آواز ایک آواز کھولنا کس 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 کہاں ہر کام میں کھولنا کس کھولنا کس کھولنا کس کھولنا کس کھولنا کس آپ نے کہاں فرمائیے گا ہم سب بیٹیوں والے پہنوں والے اگر چوتھا مصر سمجھ لگ جائے اپنے سر کو چھکا دینا دوڑا ہاتھ بلند کر گے اتنی بلند لباس سبحان اللہ کی دات دینا کہ پتہ لگ جائے کیسی گھرانے کا سنگا آج تیری اور میری نام بہن بیٹی کی عزت ہے اگر آج بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھے پھر تیرا مقدر ہے کہ کب تو سبحان اللہ کہے گا ہر کان میں رس کھول رہے ہو جیسے ارے جبرید زبان کھول رہے ہو جیسے دربارے دمشق میں سیند دوو خطاب سٹیج والوں پیڈال والوں بخل نہ کرنا میرا جملے سمجھ لگ جائے اگر تُو کچھ لو کے پال بھی کھڑے ہوگے سبحان اللہ کی داتیں دیں لگی کی بیٹی کی اسمت کو شراب کر دیں تیری دانت کھا پڑ جائے جملہ پڑا پڑ جاؤں کہ ہر کان میں رس کھول رہے ہو جیسے ارے جبرید زبان کھول رہے ہو جیسے دربارے دمشق میں سیند دوو خطاب 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 پھر دیکھ رب تیری زندگی میں کتنی خوشیاں لاتا ہے حسین کی اممہ کا ذکر کرنے والوں حسین فکر بلا میں راضی ہو جائے گے ارے وہ سیدہ شبیر و شپر دیمی رہرا نبی دے گھر و جائی رہرا مقام تیرے نکون سمجھے فرشتے ہی تیرے کمی رہرا فرشتے ہی تیرے کمی رہرا ارے کون دہرا حیاء کے باتے کتاج دہرا یہ کلام بھائی بلال کی والدہ کی صحیح کی دعا کر رہا ہو مولادر سیدہ کائنات کے صدقہ اس ماں کا صدقہ اس ماں کو اللہ سے تطاف کروا دے آج جن کی ماں زندہ ہے آؤ اپنی ماں کے لیے دونہ ہاتھ بلند کر گے سروں کو جھوٹا کر سیدہ کائنات کے درکی نوکری کر کے دیکھو ارے یہ در ہے صدر ہے یہاں سے کھانی کوئی نہیں داتا یہ وہ در ہے جسے سیدہ کہتے ہیں جسے طیبہ کہتے ہیں جسے طاہرہ کہتے ہیں جسے زاہدہ کہتے ہیں جسے عابدہ کہتے ہیں ارے یہ حسین کی امہ کا در ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا کا در ہے ارے کون زہرا حیاء کے باتے کتاج دہرا وفا پرستی کی ناج دہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جندت میں راج دہرا سیدہ 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 موسیقی موسیقی